اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آنائن سیکھنے ڈاٹکم یعنیف سے دوستو اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ انکلیوٹ فنکشن جو ہے اور ریکوائر یہ جو کمان ہے ان کو کیسے یوز کرتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نوٹ پین میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں اس سارا کرتا ہوں بیسکلی انکلیوٹ اور ریکوائر جو کمان ہے یہ اس وقت جوز ہوتے ہیں جب آپ کی جو پیجے دیں وہاں پر کوڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہو آپ ایک ایک سیکشن کو الارد آلاد اٹھا آپ فائل میں ثیت کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر کارک کرتے ہیں تو آپ کو ہر وقت میں پرید نہیں جدنا پڑتا ایک ہی فائل میں آپ کو پھرید جانا پڑتا ہیں اور وہاں پر اگر آپ کو چلی گرہیں تو سارے پیجے اس میں جب چلی میں آپ کو ایکجامل کے ساتھ سمجھا ہوں گاگر آپ لہے سمجھ نہیں آئی تو ایک سوٹہ فاتھ میں ایک دوسرا سپیج کرتا ہوں اس کو کپی کرتا ہوں سارے کو اور نیو اور پیسٹ اور یہاں پر میں دیتا ہوں کہ ڈاٹ نہیں ہاں 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 منیو منیو ڈاٹ ایس ڈی ایمیل پی ایس پی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ منیو بناتا ہوں اور یہاں پر میں منیو جیسٹ ایسے بناتا ہوں سمپل سی ڈیو ایل اور اس کے بعد ڈیو ایل اور یہاں پر میں آ جاتا ہوں li 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 اور یہاں پر میں دیتا ہوں کہ ہوں اور یہاں پر میں دیتا ہوں اس کو کبھی کرتا ہوں اور نیچے لے آتا ہوں اور یہاں پر میں لگتا ہوں about site اور یہاں بر میں لگتا ہوں انسیو اور یہاں止ابرت دن ایس ایس بنائے اور اس کو میں کیا کرتا ہوں جناب کے اس میں انقلیٹ کرتا ہوں اس کو انقلیٹ کرنے کا طرح کا کار کیا ہوتے آپ نے جیسٹ انقلیатель اکلیول لکھنا ہے انکلیول لکھنا ہے آپ نے جاستار اور اس کے بعد آپ نے ایک پانکشن لکھنا ہے ایک پانکشن اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے بلوانیٹ فانکشن ہے اور آپ نے یہاں پر سنگل کاؤٹس میں آپ نے اس فائل کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں مکمل ایڈریس لکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں فائل ایک ہی فلٹر میں ہے تو مجھے کسی فلٹر کا نام دینا نہیں پڑے گا جس فائل کا نام لکھنا پڑے گا مینیو ڈارٹ پی ایچ پی اور اس کو میں سیف کرتا ہوں اور یہاں پر اوپر دیکھیں تو یہاں پر انکلیو ڈارٹ پی ایچ پی کی فائل اوپن ہوئی پڑی ہے اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نا میں نے اوپن یہ کیا ہے انکلیوڈ کی لیکن ڈیٹا کون سا رہا ہے ڈیٹا آرہا ہے عل میری ایڈ ٹیچ پی آرہا ہے سارا ٹھیک ہے تو یہ کس کھمال کی وجہ سے یہ انکلیوڈ ہم نے اس فائل کو انکلیوڈٹ کیا ہے اگر میں اس کو وہ کرتا ہوں اس میں اس کو میں ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے ایڈرس دہتا اب ہنہاں پر یہ دیکھیں وارننگ دیرہ رہا ہیں ارہا یہ بلکل صرف سے ختم کر دوں تو یہ بلکل blank page مجھے شو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کیا ہے فائل کو انکلیوڈ کیا ہے menu.php php کی فائل کو آپ نے انکلیوڈ کیا ہے اگر آپ اس یہاں پر چیزی کریں گے یہاں پر میں سار کرتا ہوں کہ ایک heading دیتا ہوں this this page is included in other in this page in this page ٹھیک ہے تو میں نے changing یہاں پر کیا ہے لیکن کیونکہ فائل یہاں پر include ہے تو اس فائل میں سارا data چلا جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر heading آ رہے ہیں سب کچھ آ رہے ہیں اگر میں اسی فائل کو کاپی کروں اور اس کے اور زیادہ فائلز بناوں تو وہ سب کے ساتھ یہ بھی add ہو جائے گی اگر مجھے یہاں پر changing کرنی ہوگی تو میں just ایک ہی فائل میں یہاں پر changing کروں گا تو سارا یہاں پر فائل ہوگی وہاں پر بھی changing آ جائے گی ٹھیک ہے تو include کا یہی وہ ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر میں اسی کو کاپی کروں اور یہاں پر لیا ہوں تو coding بڑھ جائے گی just میں نے ایک ہی لائن لکھی ہے اور سارے data مجھے مل گیا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے require بھی یہ کام کرتا ہے تھوڑا سا differences میں اتنا خاص نہیں ہے require require لکھانا ہوتا ہے آپ نے اور یہاں پر اس کو sorry آپ اس کو refresh کریں تو اس میں وہ نہیں ہوگا اثر نہیں ہوگی تنا کیونکہ require اور include ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن زیادہ تر جو وہ expert ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ require use کریں include کی بجائے ٹھیک ہے تو ہم تو اکثر include use کرتے ہیں آپ دونوں میں سے ایک کو use کر سکتے ہیں اور دونوں کا جو وہ ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے file کو کیا کرنا ہے include کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہی تھا include اور require کے مارے میں تو next ہم آئیں گے اور پڑھیں گے